بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص بھی ہے اور آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ نالج آپ کے علم میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نیدر لینڈ کے اندر اپنا سیٹ اپ بنانا چاہیں یا اپنی جوب حاصل کرنا چاہیں تو اس کا سسٹم کیا ہوگا کیا کوئی طریقہ ہے جس طرح آپ کہتے ہیں آسان راستہ تو کیا کوئی آسان راستہ ہے یا کوئی کم خرچ کا راستہ ہے تو وہ میں آپ کو تمام چیزیں دکھا بھی دوں گا آپ کو ویب سائٹ دے دوں گا آپ کو تقار سمجھا دوں گا کتنے سٹیپس ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے وہاں پر دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اپوائنمنٹ سے لے کر فائلنگ تک اور بیزا حاصل کر رہے ہیں تک کہ تمام انفرمیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو یہاں پر جو ہے اب آپ کو میں دکھانا شروع کر دیتا ہوں یہ آپ کو میں سکرن پہ لے آتا ہوں تو سب سے پہلے اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے ایمیگریشن کی آپ اس کا لنک نوٹ کر لیں آپ کو اگر نیچے دسکرپشن ملے یا نہ ملے لیکن آپ پلیز نوٹ کر لیں بہت ہی مختصر سا ہے ind.nl ind.nl یہ ویب سائٹ کا نام ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اس ویب سائٹ سے کیا کیا ملتا ہے آپ دیکھتے رہیے گا آپ کو میں انفارم کرتا رہوں گا سب سے پہلے ہوم ہے اس کے بعد ای یو ای یو میں living in niderland as a ای یو as a swiss citizen اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں ملیں گے آپ کو فیملی کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اگر آپ study کے حوالے سے پوچھیں گے تو education institutes کون سے ہیں study at university اس کے علاوہ looking for a job after study ٹھیک ہے جو لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ان کو بھی help ملے گی اس کے علاوہ permit damaged lost stolen اور change personal details یعنی کہ وہ جن کے پاس permit ہے ان کی بات ہو رہی ہے کھو سکتا ہے آپ سے یا damage ہو سکتا ہے یا چوری ہو سکتا ہے تو پھر کیا کریں گے وہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ work کے حوالے سے employer کی معلومات ہے working in niderland ہے پھر اس کے بعد وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ cost تک بھی بتا دی گئی ہے آپ کو اس کے علاوہ exchange کے حوالے سے ہے short stay کے حوالے سے ہے asylum کے حوالے سے ہے citizen ship کے حوالے سے ہے یعنی کہ European citizen تو ملتا تو آپ کو تمام چیزیں ہی ہیں اور آپ لوگ یہ ہو سکتا کہ دماغ میں اکثر لوگ کے آتا ہے کہ آپ جیسے کمنٹ بھی آتا ہے کہ آپ میری مدد کریں ٹھیک ہے نا تو آپ میری مدد یہ میں وہی کر رہا ہوں actually اس کو مدد ہی میں معان تصور کر کے کر رہا ہوں اور یہ free of cost help ہے جو آپ کو system کے زیادہ دی جا رہی ہے ایک ویڈیو کے ذریعے ہم بیس پچیس آزار لوگوں کی help کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ بھی system پہ آئیں اللہ کہتے ہیں زیادہ لوگ آ جائیں اب بھی share کریں اس کو اب بھی share کریں تاکہ زیادہ لوگ آ کر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی تمام چیزوں کو خود کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام چیزیں available ہیں چاہے وہ student ہو asylum ہو ڈچ سٹیزنشپ ہو یا short stay ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ یہاں پر cost کے ساتھ بتائی گئی ہے تو کوئی problem نہیں ہے آپ یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو resident permit جو بھی اس کی میں بات کر رہا ہوں اس program میں بات کر رہا ہوں آپ کو میں سیدھا ہمارے لکے جا رہا ہوں وہ program جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ job کے حوالے سے ہے وہ business کے حوالے سے ہے اور یہ ایک pilot program ہے pilot جب بھی میں استعمال کرتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ pilot means temporary program ہے تو پھر اس کو کوئی deadline بھی ہوتی ہے date اس کی ہے جی یہ شروع ہوا تھا first june 2021 کو اور end ہوگا first june 2025 کو یہ تک تک آپ اس کو avail کر سکتے ہیں یہ زندگی بھر نہیں رہے گا جنب بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ اس ویڈیو کو کبھی زندگی میں 2026 میں دیکھ رہے ہوں گے تو کوئی اور بات ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ 2028 میں ہیں 2023 میں ہیں 2024 میں ہیں 2025 میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے conditions and essential startup program یہ تمام معلوماتیں ابھی دی گئی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر انگلیش میں سمجھ میں آتی ہے انگلیش میں پڑھ لینا نہیں سمجھ میں آتی تو کافی کر کے اس کو آپ translate کر سکتے ہیں گوگل سے اردو میں پڑھ لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے علاوہ cost کتنی پوچھیں گے آپ cost پوچھیں گے پروگرامی cost کیا ہے تو یہاں پہ لکھا باہت application cost جو ہے startup personal cost ہے وہ ہے 345 euro اگر آپ پاکستان سے ہیں تو تقریبا تقریبا 70,000 روپے ایک آدمی کا خرچہ ہے اس ویزے کے اوپر جو آتا ہے وہ پاکستانی 70,000 روپے کا خرچہ ہے اب یہاں پر یہ نہیں آپ کمنٹ کرتے کہ تم نکال کے دو ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری چیزیں پوری کرنی ہیں فارمیلیٹیز پوری کرنی ہیں ٹھیک ہے نا یا میں وہاں پہنچ کے دوں گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آپ نے بات کرنی ہے تو پروفیشنل اگر آپ آفیس سے بات کریں گے تو آپ کو پروفیشنل ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی شرط لگا کہ کام نہیں کرنا آپ رکومنٹ پورے کرنے ہیں اپنی تمام چیزیں پوری کرنی ہیں جو اوپر لکھی رہی ہیں ان کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا کام لیگل فارمیٹ میں ہو سکتا ہے یہاں پر یہ 5 star evasion پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے الابیرہ اوورسیس سرویس ہے یہاں پر لوگ دیکھ کر بہت فائجہ اٹھا کر یہ جیسے آپ فرزمبل یہ کلپ آپ کو دکھاتا ہوں ایک صاحب ہمارے آفیس میں آئے تھے پولیسی قیسر خان صاحب آپ کا جو پروگرام اسطونیا ای ریزیڈنسی تھا اس کو میں نے یوٹیوب پہ آپ کے پروگرام کے مطابق میں نے فالو کیا اور میں نے تقریباً چھے پانچ چھے ماہ کے اس پروگرام کے بعد ای ریزیڈنسی کارڈ انکرہ سے اصول کر لیا ہے اسطونیا ای ریزیڈنسی آپ کا شبریہ میں آپ کے آفیس میں آیا ہوں اس کو آپ کو مبارک بات دینے کے لیے اور آپ کو ملنے کے لیے لیکن شونی ہے قسمت کہ آپ سے ملاقات ہج ملے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے ان سے نہ میری پہلے میٹنگ ہوئی تھی نہ میری بعد میٹنگ ہوئی مجھے افسوس ہے کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم رہتا ہوں تو اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میری ان سے ملاقات ضرور ہوتی کیونکہ ان کا نمبر ہمارے پاس آ گیا تھا مگر ان سے میری انشاءاللہ ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن فون پر بات میری ان سے ہو جائے گی مجھے ان کا پیغام مل گیا ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس طرح سے بہت سارا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہی جو ہے یہ ہم تمام کام کر بھی رہے ہیں اب پورا تریگار دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں steps in application procedure آپ کو پوری detail دی دی گئی ہے detailیں میں نہیں جاؤں گا چونکہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جسے shot کرنے کے لیے آپ کی ہدایت کے مطالق shot ویڈیو بنانے چاہیے تو اس میں آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ step 1 کے اندر آپ نے submit application and pay کرنا ہے application submit کرنی ہے pay کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ اس کو پر click کریں گے یہ clickable ہے آپ اس پر click کریں گے تو they will advise you you have to follow اس کے بعد جب آپ کر دیں گے application جمع اور pay کر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے receipt and check application کرنا ہے receipt مل جائے گی نا آپ کو email آ جائے گی کہ یہ آپ کے receipt ہے پھر آپ نے اپنی application check کرنی ہے اس کے بعد ہوگا آپ کا decision decision ہوگا کہ جی یہ تمام ہم نے آپ کے اوپر فیصلہ کیا ہے آپ کے تمام چیزوں کے اوپر اور اس کے بعد collect mvv ہوگا یعنی کہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ جی آپ نے اس کو collect کرنا ہے travel to nether land جب آپ کو حاصل ہو جائے گا work permit کہہ لیں جب آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا resident permit work permit آپ کو حاصل ہو جائے گا تو پھر آپ نے travel to nether land کرنا ہے اور collect resident permit آپ کو permit جو ہے resident permit جو ہے وہ آپ کو nether land کے اندر پھر issue ہوگا تو یہ steps اس طریقے سے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے یہ دماغ میں رکھیے گا یہ جس company کے بات کر رہا ہوں اس company کے اندر پانچ foreign worker ہو سکتے ہیں تو total پانچ لوگ جو ہیں ایک اچھا اور یہ جو باقی لوگ ہیں نا جو ایک تو ہے وہ تو director ہو گیا نا تو جو چار اور ہیں وہ ایک پرسنٹ hisses کے ساتھ یعنی کہ share کے ساتھ وہاں پہ شامل ہوں گے یعنی کہ ان کو آپ باہر نہیں کر سکتے وہ profit اپنا لیتے رہیں گے اور salaries ان لوگوں کی تمام لوگوں کی fix ہوگی وہ بھی کم نہیں ہو سکتی تو تقریباً ڈھائیزار ڈھائیزار یورو کے قریب قریب جو نا وہ بنتی ہے پر منت اگر آپ اس کو پچیس ڈالر پر گھنٹا دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً بن جاتی ہے لیکن ان چیترے ہی بنتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو government نے کہا ہے کہ اتنی ہونی چاہیے تو وہ ہے آپ لوگ یہاں پر اگری کلچر میں ہیں آپ لوگ کسی بھی کام میں ہیں یونیک آئیڈیا کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں اس پروگرام کو study کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں نیدر لینڈ کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے جب آپ اوپر پڑھیں گے نیدر لینڈ کو ایسے لوگ کی ضرورت ہے کہ جن لوگ کے پاس یونیک آئیڈیاز ہیں جو اپنا سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹ اپ نیو ٹوپلالوجی پروڈکشن ڈسٹریبیوشن ڈمارکٹنگ اور دہ سٹارٹ اپ ہیز نیو وی آف مارکٹنگ جو جتنی بھی اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے میکسیمم آف فائف فورن ایمپلوئیز آف سٹارٹ اپ ویل ریسیف ریزیدن پرمٹ فور ایسنشل سٹارٹ اپ فور پرسنل ایپلکیشن فور سکس ایمپلوئیز ویل بی ریفیوز میں نے پاپو پانچ بتا دیا ہے کہ پانچ ہوں گے تو قابل قبول ہیں پانچ کی لیمٹ ہے چھٹا آدمی آٹومیٹک ریفیوز ہو جائے گا اس نے چھٹے کا نام مت ڈالیے گا کہ آپ سوچیں کہ عرب ڈالی جاؤ کمپنی ہاتھ آگئی ہے تو ڈالی جاؤ ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے آپ نے اور یہ دیکھ لیجی لکھا ہوا ہے کہ ایک پرسنٹ جو ہے وہ شیئر آپ کے وہاں پر ہوں گے جو آپ کو تین سال کے بعد اس کی بھی ریسیبنگ ہو جائے گی تمام چیزیں ہو جائیں گی اب نیو آئیڈیاز نیو آئیڈیاز کے لیے یا یونیک آئیڈیاز کے لیے یا سیلف ایمپلائیر جو ہیں جو لوگ اپنا کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں جیسے فرزمپل اگر کسی نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا ہوا ہے تو اس کو پتا ہے اس کو بس پندرہ راستے ہوتے ہیں اگر ان پندرہ راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی لگاتا ہے تو دیکھیں انجوائن دس پروگرام اس کا ڈیپلوما ملنا چاہیے تو ہم جنوری کے اندر یعنی کہ جو فرسٹ من آج تو ٹوڈیز فرسٹ جنوری تو ہم اس فرسٹ جنوری میں اس کو ہم آناؤنس کر رہے ہیں تیس جنوری تک جن لوگوں نے بھی اس کا ایڈمیشن لے لیا ان کو ہم اکتیس جون کے بعد یعنی کہ تقریبا پندرہ جولائی کو ہم ڈیپلوماز ایشو کر دیں گے چھے مہینے کا تو یہ وہ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ریزنبل آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ مل جائے گا یہ نہیں کہ ڈیسکاؤنٹ کے ساتھ ہی ملے گا ڈیپلوما اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹیورزم میں آتے ہیں یعنی کہ یہاں ٹیورزم بہت زیادہ ہے تو وہ بھی انٹرنیشنل جو ہمارا کورس ہے ایر ریٹنگ ان ٹیورزم کا وہ کورس کر کے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور وہاں پر اپنی ٹیورزم انڈسٹری کے حوالے سے ٹیورزم کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے وہ یہاں پر اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ پانچ لوگ ایک کام کے اندر پانچ لوگوں کو موقع ملے گا اور وہ اپنا سیٹ اپ بزنس سیٹ اپ کہہ لیں اپنی جاب کہہ لیں اپنا پورا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے تو میں نے کوئی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ind.nl کے اوپر یہ معلومات یہاں سب کو مل جائے گی جو آپ کو میں دے رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ میں انفورس کروں گا اپنے ٹیم کو کہ پلیز یہ جو لنک اوپر دیا ہوا ہے اس کو وہ میرے فرسٹ کمنٹ کے اندر اور جو باکس ہے اس میں ڈال دیں اس میں وہ آ رہا ہوگا آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیچ کے اوپر آ جاؤ گے جو لوگ آ جائیں اچھی بات ہے جو لوگ نہ آ سکیں وہ ind.nl لکھیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے تو رہ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ تمام آ سکتے ہیں فالو کیجئے فائدہ اٹھائیے اپنا فائدہ کیجئے یہ آپ کے فائدہ کیلئے ہے اس چینل کے اوپر تمام معلومات فری دی جا رہی ہیں سسکرپشن فری ہے آپ یہاں پر آئے وی فری ہیں اس ٹائم فری دیکھ رہے ہیں باقی کام آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ ہمارے آفیس کو بولیں گے کہ ہمیں فلاں کام کرنا ہے یہاں لوگ ہمیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں فرزمپل کہ یار آپ کو تو میں نے سی وی کا بولا سی وی تو بنا کے دو درہ تو ایسے کچھ ہونے والے نہیں ہیں یہاں پر آپ نے ایک کمپنی کو اپروچ کرنا ہے فائدہ ایویشن پرائیویٹ لیمیٹر کو دے آر پروفیشنلز آپ انہیں کوئی بھی کام بولیں گے سی وی بنا کے تو خیر پر نہیں دیں گے یہ کام آپ کسی دکان کرا سکتے ہیں جائیں گے اپنے گھر کے پاس کوئی بھی شاپ ہوگی جہاں پر بکس چور ہوتے ہیں وہ سی وی بنا کے دیں گے ہمارے پاس اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر پوری رکومنڈیشن ہوگی اور ہمیں کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے لگوا دو میرا تو ایسے کوئی بات ہوگی تو دے ویل چارج فیس ٹھیک ہے نا دماغ میں رکھیے گا اگر آپ کام کی بات کرو گے اور وہ فیس جو چارج کرے گی وہ اپنے سسٹم سے چارج کرے گی آپ کی کنڈیشن پر نہیں چارج کرے گی اپنے طریقے سے چارج کرے گی جس طریقے سے رول ہوتا ہے ایک پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کا تو اس کو آپ اگر آپ اپنی ہدایت دیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یوں کریں کہ مجھے آپ کینڈا پنچا دیں اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے نا سوچتے ہیں آپ کے لئے دیکھتے ہیں تو وہ آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے کسے باہر باتیں ہوتی ہیں یہ وہ ماملہ نہیں ہے یہ کمپنی ہے کمپنی کو آپ اپروچ کریں گے تو کمپنی آپ کو اپنے رولز بتائے گی اور اس کو فالو کرنا جو فالو کرتا ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گا جو فالو نہیں کرتا وہ اس کے کمنٹس آپ بھی پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں چلتے رہیں گے وہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ